شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارکہ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم و رتل القرآن ترطیلا ناظرین محترم جیسا کہ آپ کی علم ہے کہ یہ پانچویں حلقہ ہے پانچویں نشست ہے علم تجوید کے حوالے سے اور یہ آج کی آخری نشست ہے مطلب آخری درس ہے آج پانچویں درس ہے تو میں نے کوشش کی ہے پہلے درس میں علم تجوید کی اہمیت کو جاگر کیا کہ علم تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے اس میں میں نے تمام فیس بک پہ اسی آپ کو آئی ڈی پہ جو دفتر قائد کی آئی ڈی اس میں وہ مل جائے گا اس میں بقاعدہ بتایا گیا ہے کہ کیوں علم تجوید کی ضرورت ہے کیوں واجب ہے ساری علت وہاں بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد میں نے ترتیب سے کہ کس طرح سے آسان طریقے سے جو ہے حروف ہے ان میں پہچان آپ کو کرووں اور تین گزشتہ درسوں میں میں نے وہ حروف جن میں ہم اکثر غلطیاں کرتے ہیں ان کی نشاندہی کی ہے اور ان کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے کہ آپ اس کی تصحیح کریں اور جو میرے ساتھ چلتے رہے ہیں یقیناً انہوں نے فرق ماسوس کیا ہوگا اگر وہ پریکٹس کرتے رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اعلان کیا تھا اور بارہا دفتر قائد کی آئی ڈی پہ بھی اس کو جاری کیا گیا ہے اعلان کو بھی کہ اگر کوئی تصحیح کروانا چاہتا ہے اپنی آواز میں وہ جو اکثر صورتیں پڑی جاتی ہیں نماز میں کم از کم وہ صورتیں جو ہیں وہ پڑھ کے بھیجے اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کی تصحیح کروائیں اب مسئلہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ ٹوٹل دو افراد ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے تو اب میں حسن زان رکھوں گا کیونکہ اب دو ہی صورتیں ہیں یا جاہل ہیں یا عالم ہیں میں یہی کہوں گا کہ شاید سب ہی علم تجویز سے واقف ہیں اور جانتے ہیں اور بہترین قرارات کرتے ہیں اس لئے ان کو ضرورت نہیں ہے تو چلیں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو واجبات ہے کم از کم ان کو ادا کر سکیں اب رہا مسئلہ آیت اللہ العظمہ سمات سید سستانی حفظ اللہ کا ان سے سوال کیا گیا کہ علم تجویز کی حوالے سے یہ جو قرارات ہم کرتے ہیں اس میں قرارات میں یعنی حروف کی صحیح ادائیگی میں کچھ چھوٹ ہے مطلب ہے کہ اگر قرارات نہ ہو تو کیا ہماری نماز ٹھیک ہے تو جواب یہ ہے ان کی طرف سے کہ اگر جہل کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے قرارات کے بغیر نمازیں پڑی ہیں تو تو ٹھیک ہے ہو گیا لیکن اگر جانتے ہوئے آپ کو علم تھا کہ واقعاً قرارات ہے اور میں غلط جو ہے وہ ادائیگی کاروں حروف کی اور مجھے قرارات سیکھنی چاہیے ہے آپ کے سامنے تھا اس کے باوجود آپ نے نمازیں پڑی ہیں تو پھر آپ کی وہ نمازیں گئیں پھر آپ اس جو نمازیں پڑی ہیں آپ کو ان کی قضا بھی کرنا پڑی گی تو اہم مسئلہ ہے کوئی یہ چھوٹی بات نہیں ہے یعنی اس کو واجب قرار دیا گیا ہے کیوں؟ کیوں کہ جب آپ قرارات کو نہیں جانتے آپ ایک حرف کے بدلے دوسرا حرف پڑھ رہے ہیں تو آپ قرآن کی صورت کو غلط پڑھ رہے ہیں اور جب صورت غلط ہو گئی تو مطلب ہے کہ آپ کی نماز باطل ہے آپ غلطیاں کر رہے ہیں یعنی عجیب فلسفہ ہے ہمارا یعنی ہم روز مرہ کے جو کاموں میں پڑھتے ہیں نماز کا احتمام بھی کرتے ہیں حضور وغیرہ یہ سارے عمول میں بیان کر چکا ہوں خاص خیار رکھتے ہیں نماز کے لئے ہر چیز کا خیار رکھتے ہیں لیکن میرے بھائیو یہ بھی ضروری ہے یہ بھی واجب ہے قرارات اگر قرارات کے بغیر کلام کرو گے خدا سے کلام کر رہے ہیں نا الحمد پڑھ رہے ہیں یہ نماز جو ہے یہ خدا کے ہاں کھڑے ہیں اس میں جب ہم مکمل قرآن کی صورتوں کو غلط کر دیں گے تو یقینا بجائے سواب کے ہم دوسرے رخ کی طرف چلے جائیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ زیری بات علم تجوید وسیع ہے علم ہے اور میں نے جو کوشش کی ہے فقط اور فقط علم قرارات کم از کم حروف کی پہچام جو ہے وہ ہو جائے اب بہت وسیع علم ہے تو اسی طرح سے مرجع علی قدر سے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ کیا علم تجوید سیکھنا ضروری ہے اور اس کے قواعد جو تمام قواعد ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تو اس میں تھوڑی چھوٹ ہے زیری بات ہے مثلا جو ہے عرف یرملون ہیں یا اس طرح کے اور قسمیں ہیں حروف کی ہیں ادغام جو ایسے ہیں اور بہت ساری صفات ہیں جو اگر وہ آپ آداء نہیں کرتے تو اس میں چھوٹ ہے آپ کو بہتر یہ ہے کہ آپ ان قواعد کا لحاظ رکھیں لیکن وہ قواعد جو علم تجوید کے ایسے قواعد ہیں جن کے اثرات ہیں قرآت پر اور اگر ان قواعد کو مدنظر نہ رکھیں تو جو قرآت ہے وہ غلط ہو جاتی ہے جیسے مثلا حروف شمسی ہیں حروف قمری ہیں علف علام کہ ان میں پڑھا جاتا ہے علم میں نہیں پڑھا جاتا یہ بحث ہے اور اس پہ اس میں بھی غور کرنا چاہیے اس کو خیار رکھنا چاہیے اسی طرح بہت ساری پیچیدہ چیزیں ہیں تو سب سے پہلے تو میں کچھ بتانے سے پہلے خاص طور پر جنہوں نے دو افراد نے آڈیو اپنی بھیجی ہیں سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ خدا مند تعالی ان کے دل میں جو رزق علم ہے ان کے ذہن میں جو رزق علم ہے اس میں وسط پیدا کرے اور ان کی تمام امور میں ان کو جو آسانیاں مہیا فرمائے اب ایک محترم نے جن کا نام قمر حسین صاحب ہے انہوں نے ماشاءاللہ دیکھیں ان کو اپنی زہری انہوں نے اپنی نماز ٹھیک کروانی ہے انہوں نے قرآن کی صورتیں پڑی ہیں اور مختلف صورتیں انہوں نے بھیجی ہیں حتیٰ کہ ازان بھیجی ہے ان کا شکریہ لیکن ان کو خاص طور پر اگر وہ سن رہے ہیں تو ضروری ہے ان کو کہ کم از کم جو حروف بتائے گئے ہیں قرآن میں ان میں پہچان کریں اور پریکٹس کریں آپ بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی دفعہ سب حروف کو پہچانیں کم از کم آپ ڈیلی اگر دو حرفوں کی پہچان کر لیں ایک حرف کی ادائیگی سیکھ لیں تو آہستہ آہستہ آپ کی یعنی دو ہفتوں میں آپ کی قرآن جو ہے وہ مکمل ٹھیک ہو سکتی ہے تو آپ کو محنت کرنی کی ضرورت ہے اور آپ جو ہیں میری سابقہ دروس جو ہیں میرے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس اسی طرح جو اور ماشاءاللہ آپ تو آپ اگر یوٹیوب میں لکھتے ہیں قرآن کے حوالے سے تو ہر طرح کے کاری آپ کو مہیا ہیں جو علم تجوید پہ آپ کو بہترین درس دیتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں لیکن آپ واجب ہے کہ آپ ماشاءاللہ ان کی قرآن اچھی ہے یعنی میں نے دیکھا ہے کہ حروف کی پیچان میں انہوں نے غلطی نہیں کی انہوں نے ماشاءاللہ بہترین طریقے سے مخارج حروف کو ادا کیا ہے عائن کا مخرج واضح کیا ہے اور جو حا کا مخرج واضح کیا ہے پس تھوڑی سی آپ کو اور اضافہ آپ کو میں کر دوں ماشاءاللہ آپ نے ٹھیک ٹھاک بہترین پڑھا ہے پس آپ بے شک اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑو بہترین طریقہ ہے کہ آہستہ پڑھنے چاہئے لیکن اس آہستے میں ایسا نہیں پڑھنا چاہئے کہ جہاں حرف مثلا ایک ہے وہاں ہمیں تین نظر آئیں یا چار نظر آ جائے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا جیسے مثلا اس میں بسم اللہ الرحمن نرح نرح یہ نرح اگر زیادہ اس کو کریں گے تو یہ راہ کا اضافہ ہو جائے گا کہ جو غلطی ہے نہیں کرنا چاہئے ایک شد ہے یعنی دو راہ کی آواز آپ نکالیں الرحم الرحم تو ماشاءاللہ باقی آپ کا بہترین ہے آپ کوشش کریں اور خدا عنہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے تو آج ہم جو ہے جو اکثر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اس میں کچھ غلطیاں ہم کرتے ہیں اس کی طرف توجہ کروانا چاہتا ہوں وقف جو ہے ایک وقف ہوتا ہے ایک وصل ہوتا ہے وقف ہوتا ہے ٹھہرنا یعنی کسی آیت پہ آپ ٹھہرتے ہیں کسی صورت کے درمیانی آیت کے درمیانی حصے میں ٹھہرتے ہیں ان کو بھی یہ وقف شامل ہے یعنی ٹھہرنا جہاں ٹھہرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو آداب ہیں قرآت کے اس کے مطابق آپ ٹھہرتے ہیں وہ بھی وقف ہے آپ کا سانس ساتھ نہیں دیتا مجبوراً آپ کو ٹھہرنا پڑتا ہے تو وہ بھی وقف ہے اور وصل کہ آپ ایک آیت کو دوسری آیت سے ملا دیتے ہیں ایک جو ہے یعنی جہاں پہ آپ کو رکنا چاہیے یا نہیں آپ کو اختیار ہے اس کو آیت کو دوسری آیت سے ملا دیتے ہیں تو یہ وصل ہے ملا کے پڑھنا فرق کیا ہے وقف اور وصل میں وقف کے لئے ضروری ہے کہ جس آیت پر آپ ٹھہرتے ہیں جس حرف پر آپ ٹھہرتے ہیں آپ اس کو ساکن کریں گے اس کو ساکن کریں گے مثلاً قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اَحَد یہاں دال کو ساکن کرنا ہے یہ وقف ہے اور وصل میں کیا ہے کہ اس کو ساکن نہیں کرنا بلکہ اس کو اگلی آیت کے پہلے حرف سے ملانا ہے اس لئے اس کو حرکت کو ہم نے جو زیر ہے یا زبر ہے یا پیش ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے یہ وصل ہے اس کو ملانا ہے آگے اب جو وقف ہے اب اس کی قسمیں ہے میں چونکہ پہچیدہ بحث نہیں کرنا چاہتا آسان جو آسان ترین بحث میں وہ آپ کے سامنے پیشکار ہوں ورنہ علم تجوید اگر پورا گر بیان کیے جائے تو میرے خیال میں کم از کم جو ہیں وہ ساٹھ کے قریب جو ہیں وہ نشستیں ہونا پڑیں گی تب جا کے یہ مکمل اگر آپ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرورت پڑے گی اب وقف جو ہے دو قسم کے جو وقف ہیں ان پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا وقف جب کرتے ہیں تو حرف کو ساکن کرنا ہے آخری حرف کو لیکن اس میں کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کو ہمیں جو ہے وہ سمجھنا چاہئے مثلا تا جو ہے اس پر وقف کرتے ہیں ایک عربی میں اور تا ہے یہ آپ کو دو تا ملیں گی عربی میں اب یہاں تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے اس میں اور اس میں دونوں تا ہیں لیکن جب ہم وقف کریں گے تو یہ تا باکی رہے گی ساکن اور یہ تا جو ہے یہ تا نہیں رہے گی پھر یہ ہاں میں تبدیل ہو جائے گی یعنی اگر آپ اس سلوات پر رکھتے ہیں میں مثلا رکھا ہوں اس لئے میں نے جزم دی ہے اس سلوات دیکھیں تا جو ہے وہ سامنے اس سلوات اس کو تا ہی پڑھیں گے سلوات رکھے لیکن جب یہ پڑھیں گے آپ آپ دیکھیں اس سلوات اس سلوات نہیں پڑھیں گے اس کو پھر آپ نے اس تا کو ختم کر دینا ہے تا ختم ہو جائے گی اور تا کی جگہ ہا کی آواز نکلے گی اس سلوات یہ نکلے گی اس سلوات پڑھیں گے اگر رکیں گے تو یہ پھر غلط ہو جائے گا یہ آپ نے توجہ کرنی ہے ایک تو یہ چیز ہے اور دوسری چیز ہے جہاں پہ دو زبریں دو زیر ہے اور دو پیش یہ آتی ہیں اب یہ مسئلہ تو آسان ہے جہاں پہ دو زیر ہیں دو پیشیں ہیں تنوین ہے یہ تینوں تنوین کے زمرے میں آتی ہیں تو اس کو آپ عام ہی طریقے سے پڑھیں گے اور ساکن کر دیں گے حرف کو جہاں رکنے آپ نے حمیدن مثلا میں پڑھتا ہوں حمیدن میں حمید پہ رکنا چاہتا ہوں تو حمید کہوں گا حمید نصیبن رکنا چاہتا ہوں تو نصیب کہوں گا اور اسی طرح کتابن دو زیریں ہیں تنوین ہے تو رکوں گا تو کیا پڑھوں گا کتاب اس میں کوئی مشکل نہیں ہے جس طرح عام زبر زیر آتی ہے پیش آتی جس طرح آپ وہاں پہ ساکن کر کے پڑھیں گے جب رکنا ہے تو ان کو بھی اسی طرح ساکن کرنا ہے لیکن فرق پڑتا ہے دو زبروں کا اس میں آپ نے ساکن نہیں کرنا بلکہ الف کی آواز نکالنی ہے مثلا اگر یہ دیکھیں کتاب یہ اگر میں کرتا ہوں کتابن یہ خود بخود آپ نے دیکھو گا کہ الف بھی لکھا ہوتا ہے ساتھ اگر رکھتے ہیں یہاں پہ آپ تو کتاب آ پڑھیں گے آپ کتاب نہیں پڑھیں گے اس کو کتاب آ پڑھیں گے کتاب آ یعنی الف کی آواز آپ نکالیں گے تو تب آپ کا وقف ٹھیک ہوگا آپ کا ٹھہرنا ٹھیک ہوگا میرے خیال میں آسان سی بات ہے تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کی بڑی ساری اقسام ہے میں ان میں نہیں جانا چاہتا کام از کام یہ چیزیں آپ مدنظر رکھیں کہ تنوین میں کہاں ساکن کرنا ہے اور کہاں الف پڑھنا ہے یہ آپ کے ذہن میں ہو اور اسی طرح تا اور جہاں دوسری تا ہے اس میں وقف کرتے وقت کیا لحاظ رکھنا ضروری ہے اس کے علاوہ انشاءاللہ اب حروف شمسیہ یا حروف کمریہ حروف شمسیہ اور کمری اب حروف شمسی حروف شمسی اس لیے کہا گیا ہے مثلا حروف کی قسمیں ہیں الشمسیہ اور القمری دو قسمیں حروف کی اب اس کو الشمسی اس لیے کہا گیا ہے صرف سمجھانے کے لیے یہ سورج نہیں ہے کہ سورج کی طرح حروف ہوتے ہیں یہ چاند کی طرح حروف ہوتے ہیں صرف پہچان کے لیے یہاں دیکھیں الشمسی جب الشمسی کہا الشمسی کہا تو آپ نے الف لام کو نہیں پڑھا یہ مثلا میں وش شمسی کہتا ہوں وش شمسی اور یہاں پہ والقمر والقمری مثلا پڑھتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ الف لام نہیں پڑھنے میں ہے وش شمس پڑھیں گے اور اس کو والقمر الف لام اس میں پڑھنا پڑے گا تو وہ حروف جن پر الف لام آتا ہے اور پیچھے حرف سے آپ ملا کے پڑھتے ہیں اگر الف لام وہاں پہ آپ نے چھپانا ہے پڑھنا نہیں ہے پڑھنے میں نہیں آتا تو اس کو حروف شمسی کہتے ہیں اور جس میں الف لام پڑھنے میں آتا ہے جب آپ ملا کے پڑھتے ہیں تو اس کو حروف قمری کہا جاتا ہے تو اس کی بھی آپ مثلا آیات پڑھتے ہیں مثلا وش شمسی وغوہاہ آپ دیکھیں وش شمسی وش شمسی میں کیا کیا آپ نے الف لام جو آپ کہا ہے آپ نے اس کو نہیں پڑھا یہ شمسی حروف میں سے ہیں اور قمری میں سے بھی بہت سارے حروف ہیں کہ جن پہ جو ہے الف لام پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مثلا بسم اللہ ہر رحمہ اب ہر رحمہ میں دیکھیں اب ہر رحمہ میں دیکھیں تو را جو ہے اس سے پہلے الف لام ہے لیکن ہم نے کیا پڑھا ہے بسم اللہ ہر رحمہ الف لام کو نہیں پڑھا تو یہ کس میں چلا جائے گا یہ حروف شمسی میں آ جائے گا اسی طرح بہت ساری مثالیں قرآن میں جن میں جو ہر رحمہ پڑھا جاتا ہے اور جن میں نہیں پڑھا جاتا اس لئے ان کو تقسیم کیا گیا ہے تو ان میں ابھی فرق جو ہے وہ لازمی رکھنا چاہیے خیار رکھنا چاہیے تو کم از کم ان چیزوں کا خیار رکھیں اور وہ جو بحث میں نے کی ہے سب سے پہلے آپ توجہ دیں حروف کی پہچان کے بارے میں کہ حروف کو کس طرح سے پہچاننا ہے حروف کی معرفت کس طرح سے کرنی ہے کیونکہ قرارات کے بغیر آپ کی نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو کم از کم آپ ان حروف کی طرف توجہ دیں سب سے پہلے آپ پہ لازمی جو چیز ہے وہ ہے حروف کی ادائیگی اور اس کے بعد جو باقی حکام ہیں آہستہ حکام کے لازمی حکام آپ دیکھیں وقف جو میں نے آپ کے سامنے آپ کو بتایا ہے وقف کی آگے کس میں بہت ساری ہیں مثلا وقف لزومی ہیں لازمی طور پر آپ نے رکنا ہے وہ کیوں کہ اگر نہ رکیں تو آیت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس لیے اس کو لازم قرار دیئے آپ نے ہر آلت میں یہاں پہ رکنا ہے پھر آپ نے آگے جانا ہے تو ایک جو ہے باقی وقف جائز کی کس میں بہت ساری کیا ملاکے پڑھ سکتے ہیں اس طرح بعض ہیں آپ کو اختیار ہے وقف ایسے ہیں بعض ہے کہ بہتر ہے کہ آپ یہاں ٹھہریں ملاکے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہاں پہ نہ ٹھہریں اور جو ہے وہ آپ نہ ملاکے بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں اس کی ماشاءاللہ اقسام ہیں آگے کافی یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کے لئے کم از کم حروف کی جو پہچان ہے کراہ جو آپ کی ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے تو انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں جس طرح سے قرآن کی آیات پڑھنے کا حق ہے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بحق محمد وآل محمد تمام وہ لوگ جو اس قرآت کی مشکل میں گرفتار ہیں خدا من تعالیٰ ان کی مشاکل آسان کرے اور آسانی سے ان کی دماغ میں حروف کی پہچان خدا من تعالیٰ ڈال دے تاکہ ان کی نماز اور ان کا قرآن جو وہ ٹھیک ہو جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ